اسلام علیکم ناظرین اگر آپ غیر رومانوی حقیقت پسندانہ اور ریسرچ شدہ صحیح حقائق تک رسائی چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح چینل پر موجود ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل معلومات عامہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے رامائن ناظرین رامائن سنسکریت زبان کی ایک نظم نمہ کہانی ہے جسے ہندو مذہب میں بے انتہا اہمیت حاصل ہے ہندو اسے اپنی تاریخ کا ایک اہم حصہ مانتے ہیں اور اس کہانی میں موجود کرداروں کی پوجہ کرتے ہیں کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو سے ہمارا مقصد کسی بھی مذہب کے لوگوں کی دلازاری کرنا نہیں ہے ویڈیو میں بتائی گئی کہانی مکمل ریسرچ کے بعد بتائی جا رہی ہے تاہم انسان ہونے کے ناتے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں کہانی کی جانب ناظرین اس کہانی کے مطابق صدیوں پہلے اجودیہ نامی ایک آلی شان ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دشرت تھا بادشاہ دشرت کی تین رانیاں تھیں تاہم ان تینوں سے ہی بادشاہ کو کوئی بیٹا نہ ہوا تھا بادشاہ دشرت کو مندر کے بڑے پوجاری نے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنی نسل آگے بڑھانا چاہتا ہے تو آگ کی ایک بہت بڑی پوجا کا انتظام کرے اور دیوتاؤں سے اپنے اوپر کرم کی درخواست کرے بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور ایک بہت آلی شان پوجا منعقد کی وہ آگ کے سامنے کھڑا ہو کر منتر پڑھنے لگا اور دعائیں مانگنے لگا دوسری جانب آسمانوں پر موجود دیوتا لنکا کے راجہ راون کی شرارتوں اور ہٹ دھرمیوں سے نالا تھے وہ سب راون سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن راون کو مارنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ ذمہ داری کسی انسان کو سونپی جائے کیونکہ ایک انسان ہی اسے قتل کر سکتا تھا لہٰذا ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ دیوتا وشنو کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا جائے زمین پر بادشاہ دشرت پوجا پارٹ میں مصروف تھا کہ اچانک آگ کے اندر سے ایک دیوتا نمودوار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ تھا اس پیالے میں ایک جادوی مشروب تھا جس میں دیوتا وشنو کی روح موجود تھی دیوتا نے وہ پیالہ بادشاہ دشرت کو دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اس پیالے کا مشروب اپنی تینوں رانیوں کو پلا دے بادشاہ نے وہ مشروب اپنی تینوں بیویوں کو باری باری پلا دیا اور اس طرح کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کی پہلی بیوی کوشلیا کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام رام رکھا گیا اسی طرح دوسری بیوی کے کائی کے ہاں بھی ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام بھرت رکھا گیا اور تیسری بیوی سومترہ کے ہاں دو جڑوان بیٹوں کی پیدائش ہوئی جن کے نام لکشمن اور شترگن رکھے گئے ان چاروں لڑکوں کے ذریعے دیوتا وشنو انسانی حالت میں زمین پر پیدا ہو چکا تھا بادشاہ کے ہاں ایک ساتھ چار بیٹوں کی پیدائش سے پوری ریاست میں خوشی اور جشن کا سما بن گیا یہ چاروں شہزادے بے انتہا ذہین اور خوش مزاج تھے چاروں بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بھی بہت پیار کرتے تھے تاہم رام اور لکشمن کے درمیان دوستی اور محبت باقی بھائیوں سے کہیں زیادہ تھی ریاست اجودیہ کے ہمسائے میں ایک اور ریاست موجود تھی جس کا نام مطھیلہ تھا اور وہاں کے بادشاہ کا نام جانک تھا ایک روز بادشاہ دشرت کا پجاری بابا وشرا مطرہ رام اور لکشمن کو دیوتائی کمان دکھانے کے لیے مطھیلہ لے گئے یہ ایک ایسی کمان تھی جسے دیوتا کی کمان کہا جاتا تھا اور کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کمان کی تار کو کھینچ سکے جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو رام نے وہ کمان اٹھائی اور جب اس نے تار کھینچا تو رام کی طاقت سے وہ کمان دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی بادشاہ جانک بے انتہا متاثر ہوا اور اس نے اپنی چار بیٹیوں کی شادی دشرت کے چار بیٹوں سے کروا دی رام کی شادی سیتا سے لکشمن کی ارملا سے بھرت کی منڈاوی اور شطرگن کی شطرکیرتی سے شادی ہوئی شادی کی تقریب کے بعد چاروں شہزادے اپنی بیویوں کے ہمراہ واپس اجودیہ لوٹ آئے بادشاہ دشرت اب بڑا ہو چکا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ تخت و تاج کی ذمہ داری اب سب سے بڑے بیٹے رام کے حوالے کر دینی چاہیے باقی تمام وزرہ اور شہزادے اس فیصلے پر مطمئن تھے لیکن بادشاہ کی رانی کےکائی اپنے بیٹے بھرت کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی ان دنوں بھرت اور شطرگن ملک سے باہر گئے ہوئے تھے ایک روز رانی کےکائی نے دشرت کو یاد دلایا کہ اس نے ایک بار کال دیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بھی دو خواہشات پوری کرے گا کےکائی نے خواہشات ظاہر کی کہ اس کے بیٹے بھرت کو تخت سونک دیا جائے اور رام کو چودہ سال کے لیے جنگل میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ تخت و تاج کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کر پائے بادشاہ دشرت اپنا کال نبھانے پر مجبور تھا چنانچہ رام کی تاج پوشی کی تیاریاں روک دی گئیں رام نے فوراً اپنے والد کے حکم کی بجا آوری کی اور جنگل کی جانب چل نکلا اس کے ساتھ اس کی بیوی سیتا اور اس کا بھائی لکشمن بھی موجود تھے ان دونوں نے اہد کیا تھا کہ وہ رام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لہٰذا ان دونوں نے بھی رام کے ساتھ ہی بن باس لے لیا تھا پورے ملک میں سوگ کی کیفیت تاری ہو گئی اور بادشاہ دشرت اسی غم میں دنیا سے چل بسا جب بھرت اور شطرگن واپس اپنے ملک لوٹے تو انہیں سارے حالات کا علم ہوا بھرت کو اپنی ماں کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا اس نے اعلان کیا کہ تخت کا اصلی وارث رام ہی ہے اور وہ رام کو ڈھونڈ کر لائے گا اور تخت اس کے حوالے کر دے گا کئی مسیبتوں اور مشکلات سے گزر کر بلاخر بھرت رام کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اس نے رام سے واپس چلنے اور اپنا حق اپنا تخت واپس لینے کی درخواست کی مگر رام نے اس کی یہ درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ چودہ سال سے پہلے اجودیا واپس آنا اس کے باپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی بھرت اس بات پر بہت غمگین ہوا آخر کار وہ رام کے بنا ہی اپنے ملک واپس لوٹ آیا لیکن تخت پر بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا اور رام کی جوتیاں جو وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا انہیں رام کی نشانی کے طور پر تخت پر رکھ دیا بھرت نے اعلان کروا دیا کہ جب تک رام اپنا بنباس پورا کر کے نہیں آ جاتا تب تک وہ اس کے ماں تحت کے طور پر حکومت کرے گا ناظرین رام، سیتا اور لکشمن کے چودہ سال کے بنباس کی داستان بہت طویل ہے اس دوران ان کی ملاقات بڑے بڑے درویشوں اور سادھوں سے ہوتی ہے انہیں کٹھن سے کٹھن خطروں اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے رام اور لکشمن اس دوران بہت سے راکشسوں اور بلاؤں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں سورپنک بھی ایسی ہی ایک راکشس تھی وہ راون کی بہن تھی اور اس کا دل رام پر آ چکا تھا اس نے رام سے شادی کی خواہش ظاہر کی جسے رام نے رد کر دیا دل آزار ہو کر وہ لکشمن کے پاس گئی اور لکشمن سے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے لیکن لکشمن نے بھی سورپنک سے شادی سے انکار کر دیا دونوں بھائیوں کے انکار پر وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گئی اور اس نے سیتا پر حملہ کر دیا لکشمن نے بروقت سیتا کی جان بچالی اور سورپنک وہاں سے بھاگ کر اپنے بھائی راون کے پاس چلی گئی سورپنک نے راون سے کہا کہ وہ رام اور لکشمن سے اس کی بیزتی کا بدلہ لے اور ساتھ ہی اس نے راون کو سیتا کے حسن و جمال کے مطالق بتایا سیتا کی خوبصورتی کے مطالق سن کر راون نے تہائیہ کر لیا کہ وہ سیتا کو حاصل کر کے رہے گا اس کے شیطانی ذہن میں ایک منصوبہ آیا اس نے اپنے چچا مریچ کو ایک خوبصورت سنہرہ ہرن کے روپ میں جنگل کے اس حصے کی طرف بھیج دیا جہاں رام، لکشمن اور سیتا رہتے تھے سیتا کو وہ سنہرہ ہرن بہت اچھا لگا اس نے رام سے فرمائش کی کہ وہ اسے یہ سنہرہ ہرن لا دے وہ اس ہرن کو پالنا چاہتی ہے رام ہرن کے تاقب میں روانہ ہوا کافی دور نکل جانے کے بعد رام کو محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے چنانچہ اس نے ہرن کو پکڑنے کے بجائے اسے تیر سے ہلاک کر دیا ہرن جو اصل میں مریچ تھا اس نے مرتے مرتے رام کی آواز بنات سیتا اور لکشمن کو مدد کے لیے پکارا وہ لوگ سمجھے کہ رام کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے چنانچہ لکشمن نے سیتا کے گرد زمین پر ایک حفاظتی دائرہ لگایا اور اسے ہدایت کی کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلنا پھر لکشمن رام کی مدد کو چلا گیا سیتا اب اکیلی رہ گئی تھی راون اسی موقع کے انتظار میں تھا وہ ایک سادو کا روپ دھار کر آیا اور سیتا سے کھانے کو کچھ مانگا سیتا نے اسے بتایا کہ وہ حفاظتی دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی جس پر وہ سادو آگ بگولہ ہونے لگا سیتا سادو کو نراز کر کے اس کی بددوہ نہیں لینا چاہتی تھی اس لیے وہ دائرے سے باہر نکل آئی تاکہ اس سادو کو کچھ کھانے کو دے سکے سیتا کے دائرے سے باہر آتے ہی راون فوراں سے اپنے اصلی روپ میں واپس آ گیا اور سیتا کو اٹھا کر لنکا لے گیا لنکا لے جانے کے بعد راون نے سیتا کو شادی کی پیشکش کی لیکن سیتا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا شوہر رام ہے اور وہ صرف اس کی ہے راون نے سیتا کے ساتھ دس درازی کی کوشش کی لیکن جو ہی وہ سیتا کے قریب جاتا اس کا جسم آگ سے جلنے لگتا تنگ آ کر اس نے سیتا کو اپنے محل کے باغ میں ایک درخت کے ساتھ باندیا دوسری طرف رام اور لکشمن جب واپس آئے تو سیتا کو نہ پا کر سخت پریشان ہوئے وہی انہیں ایک زخمی گد پڑا ہوا نظر آیا انہوں نے اس سے سیتا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ راون سیتا کو اٹھا کر لے گیا ہے اور اس نے راون کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اسے زخمی کر دیا ہے رام اور لکشمن دونوں سیتا کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں چلتے چلتے وہ دونوں کشکندہ پہن جاتے ہیں یہاں ان کی دوستی بندروں کے سردار سگریف سے ہو جاتی ہے سگریف ان دونوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور بندروں کی چار ٹولیاں چاروں اطراف میں روانہ کر دیتا ہے تاکہ راون کے مطالق پتہ لگایا جا سکے بندروں کی جو ٹولی جنوب کی جانب روانہ ہوئی اس میں سگریف کا وزیر ہنومان بھی تھا ہنومان ہوا کے دیوتا کا بیٹا تھا اور معفوق الفطرت طاقتوں کا مالک تھا ہنومان جب ہندوستان کے انتہائی جنوب میں پہنچا تو آگے سمندر تھا اس نے اپنی معفوق الفطرت طاقتوں کا استعمال کیا اور چھلانگ لگا کر لنکہ پہنچ گیا یہاں اس نے سیتا کو راون کی قید میں ایک درخت کے ساتھ بندے ہوئے دیکھا اس نے سیتا کو آزاد کرنے اور اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن سیتا نے اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آسکتی یہ رام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود آ کر سیتا کو راون سے چھڑائے اور اپنی اور اپنی بیوی کی بیزتی کا بدلہ لے ہنومان واپس لوٹ آتا ہے اور ساری بات رام کو بتاتا ہے رام اور لکشمن بندروں کی فوج لے کر ایک پل کے ذریعے لنکہ پہنچ جاتے ہیں راون کی فوج اور بندروں کی فوج میں شدید جنگ ہوتی ہے یہ جنگ 18 ماہ تک چلتی رہتی ہے اور اس میں بہت سے دیوتا اور راکشس اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں آخر کار رام راون کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی سلطنت کو تباہ کر کے سیتا کو آزاد کروا لیتا ہے اس دوران بنباس کے چودہ سال مکمل ہو چکے ہوتے ہیں چنانچہ رام سیتا اور لکشمن کو ساتھ لے کر واپس اپنے ملک اجھو دیا آ جاتا ہے اور تخت و تاج کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے رام سیتا سے کہتا ہے کہ اس نے اپنی عزت کا پاس رکھا اور اپنی بیوی کو راون کے چنگل سے چھڑا لائیا ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے تاہم وہ سیتا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ کئی روز راون کے ساتھ رہ کر آئی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اب وہ پاک باز رہی ہے یا نہیں ریایہ کی طرف سے بھی اس پر یہ دباؤ تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کو رانی بنا کر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا جس کی عزت پر داغ ہو لہٰذا رام نے سیتا سے کہا کہ وہ اسے چھوڑتا ہے اور اسے آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی رہائش کا انتظام کر لے سیتا یہ سب سن کر بے انتہا دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور لکشمن سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اگنی تیار کروا دے وہ آگ میں جل کر اپنی جان دے دینا چاہتی ہے سیتا کے اس عمل کو اگنی پر اکشا کہا جاتا ہے لکشمن اس کی خواہش کے مطابق ایک چتہ تیار کرواتا ہے سیتا اگنی دیوی سے دعا کرتی ہے اور اس آگ میں داخل ہو جاتی ہے تاکہ اپنی وفاداری اور پاک بازی کو ثابت کر سکے جیسے ہی وہ آگ میں داخل ہوتی ہے اگنی دیوی خود اس آگ سے نمودار ہوتی ہے اور سیتا کو اپنی باہوں میں بھر لیتی ہے وہ خود سیتا کو رام کے پاس لے کر جاتی ہے اور اس کی پاک بازی کی گواہی دیتی ہے رام دیوی کی بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور سیتا کو پھر سے اپنا لیتا ہے ناظرین یہ تھی رامائن کی مختصر شدہ کہانی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل معلوماتے آما کو سبسکرائب کیجئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ